السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے بچے خاص کر ایسے ہوتے ہیں کہ دماغ ان کا کمزور ہوتا ہے پڑھتے ہیں یاد نہیں ہو پاتی ہیں باتیں اور دماغی طور پر وہ کمزور ہوتے ہیں تو ان کے لیے وظیفہ بہت ہی زبردستی وظیفہ اور بہت ہی آسان خود آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو بچے ان کو پڑھ نہیں سکتے ہیں تو کسی سے پڑھا سکتے ہیں یا ماں باپ خود پڑھ کر ان کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ساری چیزیں ہم ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والے ہیں تو دھیان سے سن کر اسے سمجھ لیجئے جو لوگ پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اب چاہے فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد یا سنت و نوافل پڑھ لینے کے بعد جب چاہے آپ پڑھیں بس بہرحال پنج وقتہ نماز حدا کرنے کے بعد یا آلیم یا علیم یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر ٹھیک کتنی بار پڑھنی ہے پانچ بار پڑھیں یا سات بار پڑھیں یا گیارہ بار کیا یا آلیم یا علیم یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر پانچ بار پڑھیں یا سات بار پڑھیں یا گیارہ بار پڑھیں پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر دیں انشاءاللہ العزیز ذہن مضبوط ہوگا قوی ہوگا اور دوسرا وظیفہ جو ہے وہ آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور کسی بچے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بچے کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھیں اور اگر کسی بچے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھیں ہر نماز کے بعد پنچ وقتہ نماز کے بعد گیارہ مرتبہ یا قوی یو پڑھ کر اس بچے پر دم کر دیں یا اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ اس سے ذہن مضبوط ہوگا اسی طرح ایک اور بہترین وظیفہ ہے خود اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں کہ رات میں جب آپ سوئیں تو تین بار یا ذل جلال والاکرام پڑھ لیں اور بادام پر دم کر لیں اب جتنے لوگوں کو کھلانا ہے اسی حساب سے آپ بادام رکھ لیں خود کے لیے بچوں کے لیے کئی لوگ کے لیے کرنا ہے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اسی حساب سے بادام رکھ لیں جی پڑھنا کتنی مرتبہ ہے یا ذل جلال والاکرام تین بار پڑھنی ہے اور بادام پر دم کرنا ہے ان میں سے ایک اسی وقت کھالیں اور ایک صبح میں نہار مو کھالیں اور ایک دوپہر میں کھالیں یعنی ایک آدمی کے لیے تین بادام اب کئی لوگوں کے لیے کرنا ہے تو اسی حساب سے جوڑ کر کر لیں ایک اسی وقت اور ایک صبح نہار مو کھائیں اور ایک دوپہر میں کھائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی ذہن کافی مضبوط ہوگا باتیں یاد رہیں گی اور ذہن کا کندپن ختم ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ